اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یوسف الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل سی جوب سٹی تو آج ایک اور زبادہ کنٹری کے مطلق بات ہوگی جو بلکل ویزا فری ہے مینز کے اس ایسے ملک میں آپ جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اس ملک کا پاسپورٹ حانسل کر لیتے ہیں تو آپ 130 سے زیادہ ملکوں کا وزٹ کر سکتے ہیں میری پوری ویڈیو واج کرتے رہیے گا میں اس کا ٹوٹل پورسیجر آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے بتاتا چلوں جو میرے چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں کہ آپ کو اس طرح کی کوئی بھی نیشنل یا انٹرنیشنل ویڈیوز میں جابز کی یا انفرمیشنز کی شیئر کروں سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیا کریں کسی ضرورت مند کی ضرورت آپ کی وجہ سے بھی پوری ہو تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنے بروزر میں ایک ویب سیٹ اوپن کرنی ہے سیجاوف سیٹی ڈاٹ کام اس کو جب اوپن کر لیں گے اس میں آپ کو جو بھی اپ ٹو ڈیٹس جوپ چل رہی ہوتی ہیں چاہے وہ نیشنل ہوئی ہے انٹرنیشنل سبھی اپ ٹو ڈیٹس چل رہی ہوتی ہیں اگر آپ سیٹیز ویڈز بھی دیکھنی ہو تو نیچے آکے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو کہ بات ہو رہی ہے ویزا فری کنٹری کی تو اس پہ آپ کلک کرتے ہیں اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ساری ووڈ ڈیٹیلز آ جائیں گی جو ہم شروع کر کے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس پہ میں نے جب کلک کیا تو آپ کے سامنے ساری ووڈ ڈیٹیلز آ گئی جیسے اگزمپل یہاں پہ آ جاتا ہے ویزا فری کنٹری صرف دو ماہ میں پاسپورٹ اور شہریت دینے والا ملک بغیر ویزے کے جائیں اس کی آگے ڈیٹیلز کی تو ہم بات کریں گے کہ یہ کون سا ملک ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کوئی ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں تو کنٹری کا نام ہے ونوہ تو یہ ایسا ملک ہے جس میں آپ کو کیا کیا وسیلٹیز مل سکتی ہیں سب سے پہلے جو آپ کو یہاں پہ easily آپ ٹریولی ہسٹری آپ کی ٹریول ہسٹری بہت زبدست بن سکتی ہے آپ یہاں پر جا کے اپنا بزنس بہت اچھا شروع کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کی پاسپورٹ کی ویلیو بہت اچھی بن سکتی ہے اور آپ اس کو اگر پاسپورٹ ہانسل کر لیتے ہیں تو آپ 130 سے زیادہ ملک کا ویزا easily ہانسل کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ پاسپورٹ کیسے ہانسل ہو سکتا ہے اور اس کے لئے کیا کرائٹیریا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ چیز بتاتا چلوں یہ ونوہ تو جونسا کنٹری ہے اس میں آپ کو فری آف کاسٹ فری آف کاسٹ مینز کے ویزا ملے گا جس میں صرف آپ نے اپنی ٹیگر لے کے جانی اور اپنی ٹیگر کے علاوہ آپ نے اپنا وہاں پہ جسٹ صرف اپنی جو وہاں پہ آپ کا ہوتل بکنگ ہوگی اور ہوتل بکنگ کے علاوہ آپ کی جو وہاں پہ جو آپ کا خرچہ ہوگا صرف آپ نے وہ ساتھ لے کے جانا ہے مینز خرچہ کے جیسے ہوتل بکنگ کے علاوہ آپ کا جو سا کھانا پینے کا وہ سمپلی لے کے جانا چاہیں تو وہ لے کے جا سکتے ہیں اب انوہ تو کے مطلق جو بات ہو رہی اس کے مطلق آگے چلتے ہیں کہ یہاں یہ ملک بسیکلی ہے کہاں پہ اس ملک کے مطلق اگر بات کرنی چاہے کہ یہ ملک ایک ایسا جزیرہ ہے ایک ایسا ملک ہے اگر آپ نے اس میں جانا ہے تو وہاں پر جانے کے لیے آپ کو کس ملک کے تھرور اوٹ جانا پڑے گا اس کی فلائٹ ڈریکلی پاکستان نہیں جاتی چونکہ اس کے لیے تو آپ نے کوئی بھی ویزا تو حاصل کرنا نہیں جسٹ ایک ٹیگر لینی اور آپ نے چلے جانا ہے ٹیگر تو آپ کسی بھی ٹرول جنسی سے جا کے لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو دنیا کا بہت بہترین ایک ملک ہے اور یہاں پہ ہانگ کانگ اور چائنیز لوگ بہت سارے جانے شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ جا کے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ اگر وہاں پہ جا کے دو سے تین ماہ رک جاتے ہیں آپ کو یہ 30 دن کا ویزا دیتا ہے اور اس میں آپ کو یہ ویزا ایزلی وہاں جا کے آپ ایک سال تکا ایکسٹین کروا سکتے ہیں لیکن چونکہ وہاں پہ بہت سے چائنیز اور ہانگ کانگ کے لوگ جا کے سیٹل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے ایسا جوب کرنا چاہیں تو بڑی اچھی اپرچونٹیز ہیں کہ اگر وہاں جا کے آپ اپنا کو ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں ایک بڑی وہ ڈویلپ ہو رہی ہے کنٹری اور یہاں پہ آپ کو بہت زبدس اپرچونٹیز مل سکتی ہیں لیکن یہ بات صرف یہاں تک کی نہیں ہے یہ ملک کس ملکوں کے درمیان میں ہے اس کے مطلق بھی بتاؤں گا یہ پاکستان سے کافی ہٹکے ہیں ابھی لوگوں کو اس کے مطلق نہیں پتا لیکن بہت صاف سا جزیرہ ہے اس کے مطلق ہم جو بات کریں گے اس کی آگے ڈیٹیل میں آپ میری ویڈیو واتھ کرتے رہیں چلیں آگے چلتے ہیں اگر آپ اس کے آگر لنک دیکھنا چاہیں کہ یہ میپ میں یا ویزا ریکوارمنٹ اس کی کیا ہے آپ ویزا ریکوارمنٹ پہ جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی یہ دیکھیں ٹورس ویزا نوٹ ریکوارڈ یعنی کہ کوئی بھی اس کے لیے ریکوارڈ نہیں ہے ویزے کے لیے آپ کے پاس جسٹ ہونا چاہیے پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو سیکنڈ پیج پاسپورٹ کا کھلی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس فانیلی صرف ایک ریٹرن ٹیگٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب واپس آتنے ہیں لیکن آپ یہ دیکھنے ہیں کہ یہ میپ میں یہ ویلورٹو کہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس پہ میں جب کلک کرتا ہوں ان میپ میں میپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا یہ کہاں پہ ایک ملک ہے زوم آؤٹ کر کے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ رہا اسٹریلیا اور یہ چھوٹا سا جزیر ہے نیوزیلینڈ آپ کے سامنے یہ نظر آگیا ہے یہاں پہ پاکستان سے ڈریکٹ فلائٹ نہیں جاتی ہے آپ کو اسٹریلیا یہ نیوزیلینڈ سے لیے ایک ٹیگر لے کے آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے اسٹریلیا بہت بڑا اسٹریلیا تو بہت سے بہت بڑا ہے لیکن اگر آپ اس کو زوم ان کر کے دیکھیں گے یہ بھی چھوٹا نہیں ہے ونواتو اگر آپ ادھر چلے جاتے ہیں ویزا فری کنٹری ہے اور یہاں پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے ایک تیس دن کا آپ کو ویزا فری انٹری ملتی ہے اور اگر ایک سال تک رہ لیتے ہیں تو آپ کے لئے آگے ایک سو تیس سے زیادہ کنٹریز میں آپ کے لئے جس میں شینجن کے بھی سب ہی ویزے شینجن کے جتنے بھی ملک ہیں وہاں پہ جانا آپ کے لئے بہت آسان ہو سکتا ہے اگر آپ اس ملک میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ اپرچونٹیز بڑی تیزی سے جو چائنیز اور ہانگ کونگ وال کے لوگ جا کے بہت تیزی سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کو اچھی جاب بھی مل سکتی ہے اگر آپ وہاں پر جا کے دو سے تین لاکھ لگا بھی لیتے ہیں یا میکسیمم اگر ہے تو میں جو اگلا لفظ کہیں لگا ہوں کافی بڑھا ہے ڈیل لاکھ تک اگر آپ پاکستانی ڈیل لاکھ ڈیل لاکھ ڈالر سوری لگا لیتے ہیں ڈیل لاکھ ڈالر آپ کہیں گے جی اتنے زیادہ پیسے اگر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کو ایک سال کے تین ماہ کے اور فوراں یہاں کا پاسور مل جائے گا اگر آپ اتنے پیسے نہیں لگا سکتے تو آپ کو تین ماہ سے ایک سال تک ویٹ کرنا پڑے گا تب آپ کو اس کا پاسور ملتا ہے پاسور مل جاتا ہے تو اس کی اتنی گروت ہے کہ آپ کسی بھی ایک سو تیس ملکوں میں ایزلی وہاں پر جا سکتے ہیں اس کا پاسور بڑا سٹرونگ ہے ٹھیک ہے ونواتو کے امتلیق جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ابھی بہت کم لوگوں کو بتا ہے اور اس کے لیے بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو فری اوف کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اپنے پاسور کی ویلیو بنانا چاہتے ہیں ایک اگر سیر کے لیے جانا چاہے تو بہت کم لوگ ویسے سوچتے ہیں لیکن اپنے پاسور کی ویلیو کے لیے یا بزنس پانٹو ویو سے جانا چاہے ونواتو ایک بہت زبادست کنٹری ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو جو میرے پاس انفرمیشن تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی میری اگر یہ ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو میرے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ آگے لوگوں کو شیئر کریں کہ وہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس طرح کی اپ ٹو ڈیٹ جابز یا انفرمیشن کی ویڈیو یا جابز کی ویڈیو جاننے کے لیے چینل کو دیکھتے رہیں اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیں مجھے میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ